ہلو گائیز ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آپ سبی کا پیار بنا نمسکار چھوٹوں کو پیار بڑوں کو پرنام چلی آج کب لوگ شروعات کر لیتے ہیں اور آج ہے بھائی پھاگ ہولی چلی گئی ہے اور ہولی کا میں نے ویڈیو اس لئے سوٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے یہاں ہولی اتنی مطلب الگ طریقیشن نہیں بناتے ہیں بلکل سیمپل سی بات ہے چھوٹے مطلب کوئی بھی پکوان نہیں بناتے ہیں اور نہ ہی کوئی اچھے سے بناتے ہیں بس گھر پہ ہی وہ کھچڑی بازرے کی بازرے کے کوٹ کے اور اس میں دال مکس کر کے کھچڑی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اسی کی دوک لگا لیتے ہیں کیونکہ ہولی کو اتنا بڑا اچھا تیوار نہیں مانتے لیکن فاگ کو بہت بڑا تیوار مانتے ہیں اس لئے یہاں پہ فاگ منایا جاتا ہے ہولی نہیں بنائی جاتی ہے تو ہولی کا میں نے ویڈیو نہیں بنایا اور آج ہے فاگ تو آج میں صبح صبح اپنا کلیننگ روٹین سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہاتھ ہونے کے بعد پوجہ پارٹ کر لی تھی اور ہون ہوتا ہے تو ہون وگرہ بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں لگ گئی ہوں بلو نہ اتارنے کے لئے کیونکہ صبح صبح کام نہیں ہوتے جب ہون ہوتا ہے ہولی کا ستک لگا ہوتا ہے تو اس وجہ سے صبح صبح ہون ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی کام سٹارٹ ہوتے ہیں کچھن والے صبح صبح بس صاف صفائی کا کام ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا تو اب مندر میں ہون ہو چکا تھا اور اس کے بعد سبھی دوک لگا کے آ گئے ہیں اور اس کے بعد میں آ کے لگ گئی تھی بلو نہ اتار رہی ہوں اور بلو نہ میں نے لگا دیا تھا ساتھ کی ساتھ میں نے کپڑے بھی لگا دی ہیں اور اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کیا یہ بتائیں اور ابھی ہو گیا ہے مکھیوں والا سیزن آ گیا ہے تو مکھی تو کام ہی نہیں کرنے دیتی ہر چیز پر بیٹھتی ہیں اور بہت پریشان ہو چکے ہیں مکھیوں سے تو کھلے میں تو ہوتی ہیں اگر اندر بند ہے اندر تو وہ نہیں جاتی اور پوچپ اگرے لگا لیتے ہیں فینائل کا تو نہیں آتی ہیں لیکن کھلے میں تو ہوتی ہیں اس وجہ سے ان سے بھی جیدہ پریشان ہیں اور پھر میں پٹا پٹ سے اتار لیتی ہوں گھی اور گھی نکالنا مجھے اچھا لگتا ہے اور میں فٹا فٹ سے نکال بھی لیتی ہوں یہ کام سکندہ جی سے نہیں ہوتا ہے یہ میں ہی زیادہ کرتی ہوں اور بیسے ممی کرتی ہیں لیکن کبھی کبھار ممی کہتی تھی بھی تم نکال لو مدر کو لے کے کہیں باہر گئے ہیں تو پیچھے سے میں ہی نکال لیتی ہوں سکندہ جی کے یہ بس کا کام نہیں ہے باقی کام کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ گھی نکال رہی ہوں اور پیچھے براؤنڈے میں سکندہ جی لگے ہوئے ہیں سوٹ سیل رہے ہیں بھی ہمارے تینوں کے تو مطلب سوٹ سیلنا بھی بہت بڑا کام ہے جب مدر نہیں رہتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ سکندہ جی کو کام نہیں کرنے دیتا ہے کیونکہ زیادہ تر ان کے پاس رہتا ہے اور ساتھ کی ساتھ پھر میں رکھوں تو پھر گھر کا کام کون کرے اگر میں نہیں رکھوں تو پھر یہ سکندہ جی کے پاس رہتا ہے تو یہ سوٹ سیلتی ہے میں گھر کا کام کرتی ہوں تیسرا کوئی بندہ چاہیے اس کو رکھنے کے لیے تو یہ کم جاتا ہے اور سبھی کے پاس تو اس لیے ہم ڈشٹرپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آگئی تھی سبجی کاٹنے کے لیے تو اتنے میں ہی ممی آگئی بولی کہ سبجی جب میں کاٹ دیتی ہوں کیونکہ لیٹ ہو چکے ہیں اور تو روٹیاں بنانے کی تیاری کر لینا تو بیچ میں ہی میں کپڑے سکانے سے لی گئی تھی اور اس کے بعد ممی نے سبجی کاٹ دی ہے اور میں نے جو گھی نکالا تھا وہی گھی تپانے کے لیے رکھتا ہے یعنی مکھن سے گھی بنانے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ ویسے تو ہمارے گائیں لی آئے ہیں اور اس کے وجہ سے گائیں کا سدھتے سی گھی کا حلوہ بنانے کی سوچ رہے تھے ممی بولی آج یہی گھی بنا لو مکھن سے اور اسی کا حلوہ بنائیں گے بیچے اچھا لگتا ہے دیشگی کا حلوہ تو یہ دیکھیں ممی نے موٹی موٹی ہیری مرچی ٹوماٹر کاٹی ممی ہمیں سائے سے ہی سبجی کاٹتی ہیں وہ اپنی طرح الگ الگ نہیں کاٹتی ہیں چھوٹی چھوٹی چوب کرنے چاہتی اسی طرح سے کاٹتے ہیں پرانے ٹائم سے ہی تو میں یہی چونک دیتی ہوں کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے الگ سے کچھ کرنے کا تو یہ دیکھیں میں نے گوکر میں گی ڈال لیا ہے اور گی آنے کے بعد میں نے تھوڑا سا جیرہ ڈال دیا اور تھوڑی سی اجوائیں ڈال دی وہ آنے کے بعد میں اس کے اندر لگا دیتی ہوں ٹامٹر اور ہیری مرچ کا چھوک کیونکہ آج پیاج بھی نہیں ڈالیں گے آج پرنما ہے تو پرنما اور منگلوار کو پیاج یاد نہیں رہتا ہے وہ تو الگ بات ہے اگر یاد ہو تو نہیں ڈالتے ہیں اور نہیں کھاتے ہیں اور پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے اور مسالوں کو بھون لیا ہے بیسک سے مسالے ڈال کے اور پھر اوپر سے میں نے سبجی ڈال دی اور سبجی آج ہم نے بنائی ہے پیٹھے کی اور ایک آلو ڈالا ہے اس کے اندر کیونکہ آلو سے تھوڑا سا الگ سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور سبجی چھوکنے کے بعد میں لگئی ہوں آٹا لگانے کے لیے تو آٹا بھی لگا لیتی ہوں پٹا فٹس ہے پھر میں بناؤں گی روڈیا تو آپ لوگ میں بنین رہنا لاشٹ تک اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا پرانے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ جرور کر دینا اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو یہ مجھے پتا چالتا ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر ویڈیو پہ آئی جاتی ہو تو پوری ویڈیو دیکھ لیا کرو اور لاشٹ میں بتایا کرو کہ کیسی لگتی ہے آپ کو ویڈیو اور آپ کے سپورٹ سے ہی مجھے موٹیویشن ملتا ہے ویڈیو بنانے کا اور آپ کے سپورٹ کے کارانے میں ویڈیو بناتی ہوں ویسے کئی بار ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتی ہوں من نہیں کرتا ہے ویڈیو بنانے کا لیکن جب پھر ویڈیو دیکھتی ہوں آپ لوگ دیکھتے ہو کومنٹ تو نہیں کرتے کومنٹ کر دیتے تو اس کی بجے سے تھوڑا سا ہنسلہ اور بڑھ جاتا ہے تو لیکن خیر کبھی بات نہیں دیرے دیرے ہی سئی ویڈیو کو شیئر کرتا رہے کرو اور اس طرح سے سپورٹ کرتی رہے کرو آپ سبھی کا میں دل سے دنیاواد کرتی ہوں ویڈیو دیکھتے ہو اپنے قیمتی وقت نکال کے بس تھوڑا سا ویڈیو کو شیئر اور کر دیا کرو اس سے ہماری یوٹیو فیملی تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو جی فٹا فٹ سے ابھی میں بنا لیتی ہوں روٹیا اور روٹیا بھی میں تھوڑی سی ٹھک ٹھاک سے بنا لیتی ہوں زیادہ کوئی نا پتلی چھوٹی موٹی کچھ نہیں بس میڈیم سائز کے فٹا فٹ سے بنا لیتی ہوں کیونکہ لیٹ بہت ہو چکے ہیں اور ویٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد سکندہ جی آج بنائیں گے ہلوہ تو دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں تو بلوگ میں بنے رنہ دیکھئے ہولی کے دن تو کیولہ کھجڑی بناتے ہیں اور روٹی سبجی بھی نہیں بناتے ہیں اور اسی کی دوک لگا کہ وہ ہی کھا لیتے ہیں کیونکہ ستک مانتے ہیں اور اچھا نہیں مانتے ہیں اور اگلے دن فاغ والے دن بہت ہی اچھے سے دمدام سے بناتے ہیں کھیر حلوہ پوری سب کچھ بناتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے کھیلتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ تو کام بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ سیر کر رہی ہوں یہ دیکھیں سکندہ جی بنانے لگے ہیں حلوہ اور یہ کڑائی میں گی ڈال لیا ہے اور گی ڈال لے کے بعد اس میں آٹا ڈال لیا ہے گہوں کے آٹے کا حلوہ بناتے ہیں اور اسی کے دھوک لگاتے ہیں تو تھوڑے سی ڈرائی فروٹ پہلے گی میں بھون دیئے تھے اور ان کو الگ نکالنے کے بعد اس کے اندر آٹا ڈال لیا ہے اور ابھی آٹا ڈال کے اور یہ کبھی دمہ کبھی فول کر کے اسی کو پکا لیتی ہیں آٹے کو اور یہ کبھی کبھار بناتے ہیں لیکن بہت بڑیا بناتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ان کا بنایا ہوگا حلوہ اور یہ دیکھیں اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی بھی بلکل دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں سارے سبھی چیزوں کا میجرمنٹ بہت اچھے سے کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس طرح بہت اچھا سا بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اور پکاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالتے ہیں چینی تو ویسے دیکھئے کھانڈ وغیرہ گڑکہ بھی بنتا ہے یہاں پہ آٹے کا زیادہ بنتا ہے اور آٹے کا ہلوہ بنا کے دھوک لگاتے ہیں اس لئے ابھی انہوں نے ڈال دیا چینی اور ابھی ڈال دیتے ہیں اوپر سے ڈرائی فوٹ اور یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا کومنٹ کر جرور بن کے ریڈی ہو گیا اور سرو کریں گی پھر ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ